اور قیامت کے دن جس دن انسان ہولناکیوں میں ہوگا تکلیفوں پریشانیوں اور مسائب میں گھرہ ہوگا ان لمحات میں جب شیطان کو اللہ تعالی جہنم میں ڈال رہے ہوں گے اسی دوران اللہ تعالی نے اس کا ایک مقالمہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس کے اندر نکل کیا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرِ اور شیطان کہے گا اس دن جس دن فیصلے سنا دیے جائیں گے اِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ کہ جو اللہ کے تم سے وعدے تھے جو اللہ کے تم سے پرامیسز تھے کہ وہ تمہیں جنت دے گا وہ تمہیں عیش و عشرت کی زندگی دے گا وہ مسررت اور راحت سے بھری وہ باغات سے بھری وہ سکون دے گا جس کے تم متلاشی تھے دنیا میں عمل کر کے بے شک کہ اللہ کا جو وعدہ تھا وہ سچا تھا وَوَعْدُكُمْ فَخْلَفْتُكُمْ اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا ہمیشہ رہے گی عبدی ہے اسی میں جی لو جو کرنا ہے اسی میں کر لو عیاشی کر لو وقت کو زائع کر دو اپنی زندگی کو شرک میں مبتلا کر کے گانے بجانے ساز باجے اور اپنے جسم سبان آنکھ اور اپنے پیٹ سے غیبت حرام اور کبائر کا ایک لمبہ سلسلہ جس کی میں دعوت دیتا تھا آج میں اپنے وعدوں کی مخالفت کرتا ہوں میں دنیا کے اندر اور اس آخرت میں تمہیں فلاو اور کامیابی نہیں دے سکا اور پہلے بھی نہیں دے سکتا تھا وَمَا كَانَ لِيْعَلَيْكُمْ مِنْ سُلْتَانِ لیکن آج تمہیں ایک بات ضرور بتا دوں کہ میں تمہارے اوپر غالب نہیں تھا إِلَّا عَنْ دَعُوتُكُمْ میں نے تو صرف تمہیں پکارا تھا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کے گیا تھا میں تمہیں شراب خانوں میں ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کے گیا تھا میں تمہیں ناچنے گانے کے لیے ہاتھ پکڑ کے تم سے جھوٹ چوری دھوکہ غیبت نہیں کروائی تھی فَسْتَ جَبْ تُمْ لِيْا تم نے تو مجھے جواب دے دیا فَلَا تُلُومُونِي مجھے مَتْ مَلَامَتْ كَرُوْا وَلُومُونَ فُسَكُمْ مَگر اپنے نفسوں کو اپنے اندر کی نفوس کو ملامت کرو مَا عَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا عَنْتُمْ بِمُسْرِخِجِ نا آج میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں گا اور نہ ہی تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو اِنِّي كَفَرْتُو بِمَا اَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ بلکہ میں تو بے شک انکار کرتا ہوں وہ شرک جو تم کیا کرتے تھے اِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بے شک کے ظالموں کے لئے شرک کرنے والوں کے لئے ایک دردناگ عذاب ہے ہمارے لئے اس میں ایک بہت گہرہ بہت دقیق بہت فہیل میسج ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم شیطان کو ذمہ دار ٹھراتے ہیں اپنی گمراہی کے لئے نہیں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام میں فرماتے ہیں اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ وَعِيفَ بے شک کے شیطان کے مکر فریغ اس کی وسپرنگز اور اس کے بسواس اور اس کے مساوث یہ سب بہت کمزور ہیں یہ انسان پر غالب نہیں ہو سکتے یہ تو ٹیمٹیشن ہے یہ تو وہ پکارتا ہے شہوات کے ذریعے لیکن اگر اللہ کی رسی کو انسان مضبوطی سے تھام لے اور اگر اللہ کے میسج کو اس کے احکامات کو اور اس کے دیئے ہوئے وعد اور عید کو اس کی دھمکیوں کو اور اس کی بشارتوں کو اگر انسان اپنی روح میں اتار لے انسان زندگی کے اس سخت انتہان سے فلاح کامیابی اور اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچ جائے گا